آگے پڑھنا ہے جی گاجر کا سیزن ہے اور خوب گجریلے بھی بن رہے ہیں گاجر کا حلوہ بھی تیار ہو رہا ہے مزے مزے کے کھانے بن رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کہا جاتا ہے کہ گاجر کا استعمال گاجر کا جوس پینے سے آپ کا جو ریڈ بلڈ سیلز ہیں وہ بہت زیادہ بھر جاتے ہیں آپ کی باڈی میں اور خون بننا شروع ہو جاتا ہے اس میں کتنی سچائی ہے گاجر کی اور کیا کیا فادیت ہے جانیں گے جویریہ میں مودھ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی ماہرے غزائیات ہیں جویریہ بتائیے کہ سب سے پہلے تو گاجروں میں کون کون سے غزائی اجزاء پائے جاتے ہیں جی صدرہ جیسے کہ آپ نے پوچھا کہ گاجر کے غزائی پہلو کیا ہے تو یہاں بتاتی چلوں کہ گاجر سردیوں کی ایک بہت ہی زبردست اور بہت ہی ایک فنکشنل فوڈ میں بھی کاؤنٹ کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں موجود وائٹیمن اے بہت ہی رچ مقدار میں ہوتا ہے جو کہ آپ کو زیرو پی تیلنیا جو کہ آنکھوں کی بیماری سے بچاتا ہے اس کے علاوہ بہت سے مایکرو منرلز اور شگر کی ایک بہت ہی مناسب مقدار اس میں موجود ہوتی ہے جو کہ ہر قسم کے لوگوں کے لئے بہت زبردست ہے اس کے اگر فنکشنل کی بات کی جائے تو یہ خون صاف کرنے والی غزائی اس کو کہا جاتا ہے جسے چکندر، پالک، پدینہ اور گاجر کا جوس اکثر اوقات سردیوں میں استعمال ہوتا ہے ویسے ہی کچھ لوگ مسمی یا پھر مارٹے کے ساتھ گاجر کا استعمال بھی کرتے ہیں جو کہ ویٹیمن سی کو ویٹیمن اے کے ساتھ جانئی فیٹ سولیبل کو جب ہم ویٹیمن کے ساتھ کنزیوم کرتے ہیں تو آپ کی باڈی کو بہت ہی اچھی ابزورپشن ہوتی ہے یعنی اس کے لئے آپ کی اگر نورمل طریقے سے بات کی جائے تو آپ کی صحت کے لئے بہت ہی فائدہ من دوتا ہے سو اس کے علاوہ اس میں بہت سے مایکر منرلز پائے جاتے ہیں جو کہ زمینی سبزیوں میں جیسے کاؤنٹ ہوتا ہے اور مطلب کیلشیم کی مقدار موجود ہے، مگنیشیم ہے، زنک ہے، کرومیم ہے تو وہ تمام چیزیں جو کہ غزائی نبتات ہیں اور غزائی مادی نمکیات ہیں وہ گاجر میں موجود ہوتی ہیں ییلو اور ریڈ ویجیٹیبل میں آنے والی سردیوں کی ایک مرغوب اور بہت ہی پسند کی جانے والی غزائے جس سے ہم اقصر اوقات کافی چیزیں بھی بناتے ہیں اور فائدہ اڑا دیں یہ بھی بتائیے کہ سردی کا موسم ہے گاجر کا کس طرح سے بہترین استعمال کیا جا سکتا ہے ہم نے جوس پینا ہے، ہم نے کھانا بنا کے کھانا ہے، گجویلا کھانا ہے، کھیر کھانا ہے یا کس طرح سے بہترین استعمال کیا ہو سکتا ہے سردیوں میں گاجر کا بہترین استعمال اور اس کے اوقات کر کچھ اس طرح سے ہیں کہ آپ دپہر کے وقت اس کا بہترین وقت ہوتا ہے کہ ایزی لی ڈائجسٹ بھی نظام حازمہ کو بھی پرابلم نہیں کرتا اور اس کی باڈی پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں پوری دنیا میں گاجر کی سبزی بھی بنای جاتی ہے، حلوے بنای جاتی ہیں پر اس کا میتال آف کوکنگ کچھ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ آپ اس سے پرپر بینیفٹ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ جب گاجر کا حلوہ بنا رہے ہیں اس کو اورکک کر رہے ہیں پر اگر آپ اس کو ہیلڈی فیٹس میں یعنی کہ آپ اگر اس کو کون اول میں بنائیں یا ان کے سکرپن کا شکار بچے ہیں تو گاجر کا مربع اور گاجر کا حلوہ اگر اس کو مکس کر دیا جائے دیسی گی کے ساتھ تو وہ بھی جسم کو فربا یعنی کہ موٹا کرتا ہے یا وہ لوگ جن کی باڈی میں بلکل ڈیفیشنسی ہے بہت طاقت نہیں ہے یا غزائی کی علت ہے تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ گاجر کا استعمال پرپر طریقے سے کر سکتے ہیں آلو مطر گاجر ہیں جو کہ ایک بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں ایک لوکلی فیورٹ ڈیش ہے پاکستانیوں کی ہفتے میں ایک دفعہ ضروری استعمال کریں ضرور اس میں کھانا بنائیں گاجر کو چاپٹ، میشڈ، کرشڈ یا اس کو سویٹس میں بھی یوز کیا جاتا ہے پر بیسکلی آپ نے جب گاجر کا استعمال کرنا ہے تو اس کے جو غزائی پہلو ہیں وہ بھی زائیان آہ اور اس کو اچھی طرح سے استعمال کرنا ہے کیونکہ اس کے جو گاجر کی جو سکن ہوتی ہے جو اس کا فائبر کانٹینٹ ہے وہ بھی آپ کی سہت کے لئے بہت ضروری ہے جو کہ نہ صرف آپ کو کینسر سے بچاتا ہے بلکہ کانسٹی پیشن کے پیشنٹ یا اس کے علاوہ جو پیٹ کی بیماریاں ہیں ای بی ایس اس میں بھی کافی حد تک اہمیت کا عامل ہے پر اس کی پر سرونگ تقریبا 5200 برام تک ہونی چاہیے اگر آپ اس سے زیادہ لیتے ہیں ہلوے کی فارم میں کیونکہ وہ آلریڈی ہائی ان کیلوریز ہوتا ہے ہائی ان کانٹینٹ ہوتا ہے تو آپ اس کی سمال سرونگ لیے وہ لوگ جو کہ زیابتی اس کے میریز ہیں اور میتھا ہلووں میں تھوڑا سا وائید کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ گر شکر یا شاید کر لیے اس میں بنا لیجئے اور وہ لوگ جو کہ جوسز پیتے ہیں ان کو چاہیے کہ ہفتے میں تقریبا تین سے چار بار گاجر کا جوس استعمال کر سکتے ہیں پر ایک چیز یاد رکھیں کہ کسی بھی چیز کا بے تہاشا استعمال آپ کو کسی بیماری میں بھی لاس سکتا ہے ٹھیک ہے جمریہ یہ بھی بتائیے کہ گاجر کے استعمال سے ہم کون کون سی بیماریوں کے خلاف رزیسٹ کر سکتے ہیں اور ہماری باڈی میں جو ہے وہ کون کون سے اچھے اجزاء پیدا ہو سکتے ہیں گاجروں میں موجود وائٹیمن اے آپ کی آنکھوں کی توانائی اور آپ کی بینائی کو بھڑھانے میں اور آپ کی جو آنکھوں کی لائٹ اس میں بہت حد تک ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں وہ لوگ جو کہ موسمی سیزنل گاجر کا پروپر استعمال کرتے ہیں اور اسے بھرپور فائدہ اوٹھاتے ہیں بہت حد تک کافی حد تک جو ان کی آئی سائٹ ہے وہ کلیر ہوتی ہے اچھی ہوتی ہے ان کو سٹوڈنٹس اور ورکاہولک پیپل جو کہ سپیشلی کمپیوٹر کا بہت کام کرتے ہیں ان کو اکسر اوقات ڈزینس ہوتی ہے اور اکسر اوقات وہ انسائٹی میں بھی رہتے ہیں تو یہ ایک ڈیپریسنٹ فوڈ بیس کو کہا جاتا ہے جو کہ صرف آپ کے مسلز کو ریلیکس کرتے ہیں آپ کے برین کو ریلیکس کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کی جو آئی ہیلتھ ہے اس کو بلکل ڈسٹرب نہیں ہونے دیتا وائٹیمن اے جہاں پہ خون کے خلیات کو صاف کرنے میں مددکار صافت ہوتا ہے وہی پہ سکن کی فریشنس میں بھی مددکار ہوتا ہے ہماری باڈی کی ایک بنیادی نیڈ ہے وائٹیمن اے اور اس کا ایک بہت ہی زبردست حصول ہے کہ ہم گاجر کا زبردست طریقے سے اچھے طریقے سے پروپر فارم میں بروقت استعمال کریں تاکہ نہ صرف اس سے اس کے غزائی پہلو سے فائدہ اٹھایا جائے بلکہ جسمانی طوانائی کو اور جسمانی صحت کو برقرار کرنے میں بھی ہم اس سے پروپر جو ہے وہ مدد لے سکیں بینیفٹ لے سکیں جی جووریا یہ بھی بتائیے کہ گاجر کے جوز کو اور کس جوز کے ساتھ مکس کر کے استعمال کیا جوا سکتے ہیں اور ٹائمنگز کیا ہیں بیسٹ جی صدرہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا گاجر کھانے کے جو اوقات کھا رہے ہیں وہ بیسکلی دوپہر کی ہونے چاہیے اور اس کے علاوہ گاجر کو جب آپ مسلمین یا مالٹے کے ساتھ بناتے ہیں تو اس کی غزائی پہلو اور بھی زیادہ ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ گاجر کو تھوڑا سا اس میں لیمن ایڈ کر لیتے ہیں یا پھر اس کے علاوہ آپ گاجر کو پالک پدینے کے ساتھ بناتے ہیں تو بھی آپ کی سکن کے لیے بہت اچھا ہے آپ کی ڈیفرن آرگنز کے لیے اچھا ہے پر ایک چیز کا خیال رکھا جائے اوقات کار کا یعنی دوپہر سے جو شام کا وقت ہے اس میں گاجر کا جوس یا پھر گاجر کھانا یا اس کو کیونکہ یہ زودہزم وزایا ہے اور اس کو آپ نے جسے بھی جس بھی فارم میں آپ نے اس کو بہت تک کاؤنٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کو ایزی لیے جا جس ہو سکے اور آپ کے میدے پہ یا پھر آپ کو کسی قسم کا سائیڈ افیکٹ نہ آ سکے گاجر کی سبزی کو ہمیشہ لیس پائسم یعنی کام مسالوں میں تیار کرنا چاہیے تاکہ آپ اس سے اچھے گزائی پیلو سے فائدہ اوٹھا سکے